سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کئی دن سے لا پتہ پی ٹی آئی کے ثابت رہنما فروخ حبیب آج لاہور میں استحقام پاکستان پارٹی کے دفتر میں منظر عام پر آ گئے فروخ حبیب نے آئی پی پی کے مرکز میں نیوز کانفرنس کرنے کے دوران پی ٹی آئی چھوڑنے اور استحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا فروخ حبیب نے کہا کہ وہ قائد عظم کا پاکستان بنانے کے لیے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے مگر انہیں گوگی اور بزدار کے دفاع پر لگا دیا گیا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کے پاس کوئی ہائی مورل گراؤن نہیں ہے توشہ خانہ کی بنا پر نواز شریف اور زرداری پر بہت تنقید کی مگر بعد میں پتا چلا کہ توشہ خانہ سے تو چیئرمن پی ٹی آئی نے خود بھی فائدہ اٹھایا ہے توشہ خانہ کے ناقابل دفاع معاملے پر بیڈیا پر دفاع کرنے کا کہا گیا القادر یونیورسٹی کے معاملے کو کابینہ سے بند لفافے میں ہی منظور کرا لیا عدم اعتماد کے آئینی طریقے سے حکومت خاتم ہونے پر ہمیں پرتشدد راستے پر لگایا گیا اپنے بارے میں فروق عبیم نے کہا کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ ان پر کیسز ختم کر دیے جائے مگر انصاف تک رسائی ضرور دی جائے جب خان صاحب خود ہی اپنے معاملے سے نکل گئے ہیں اور قائد آدم کے پاکستان کی بجائے ہمارے حوالے کر دیا فرا گوگی بشرا بی بی اور عثمان بزدار کا پاکستان وہ یار ساڑھے تین سال ہم عثمان بزدار پر ڈیفینڈ کرتے رہ گئے ہیں جو شخص خود کسی کو نہیں ڈیفینڈ کر سکا تو آگے بھی آپ کو اگر آئندہ بھی موقع ملا تو پھر عثمان بزدار ہی آنا ہے اگر پھر عثمان بزدار ہی آنا ہے جو کہ صرف آپ کا ایک ہینڈ پکڈ بندہ ہو جس کو آپ کہیں رات ہے تو رات ہے دن کہیں تو دن ہے اور بندے کوئی نہیں قابل تھے ایسے ایسے قابل لوگ سے جن کو آپ نے ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے استعمال کر کے آپ نے ان کو جو ہے وہ سائیڈ پر کر دی آپ ان کو سپوکس پرسنز کی میٹنگ کال ہو رہی ہے پی ایم آفیس میں تو شخانہ کا ڈسکس ہو رہا ہے آپ پوزیشن تنقید کر رہی ہے اچھا جی آپ جا کے کہیں جیئے کہ کلاسیفائیڈ انفومیشن اچھا جی پھر جو بھی لیا ہے وہ پیسے دے کے لیا ہے یعنی کہ جو چیزیں ڈیفینڈیبل ہی نہیں ہیں اس کا دفاع ہم کر رہے تھے تو ہم سے یہ چیزیں چھپائی جاتے لیے ہمیں کہا جاتا ہے جی یہ کلاسیفائیڈ انفومیشن ہے کلاسیفائیڈ انفومیشن بعد میں جب چیزیں سامنے ہی ہیں یہ چیزیں سامنے ہی آگئی اچھا جی پھر عبدالقادر ٹرسٹ والا معاملہ آگیا اچھا جی آپ نے ٹرسٹ بنا لیا جی یار آپ نے شوکت خانم ہسپٹل بھی تو بنایا شوکت خانم ہسپٹل کے اوپر تو کوئی سوال نہیں اٹھا تھا اس کے لیے آپ نے فنڈریزنگ کر لیا سب کچھ کر لیا تھا اگر آپ نے القادر یونیورسٹری ٹرسٹ آپ نے بنانا تھا تو آپ نے جو ہے وہ مجھے کسی شخص سے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن آپ نے بند لفاف ہے نہیں جو ہے وہ پاس کروا دیا کیبنٹ سے کیبنٹ کو پتہ ہی نہیں کسی کو میں اس پر کیبنٹ کا حصہ نہیں تھا لیکن جو ہوا یہی چیزیں کوڈ ہو رہی ہیں ہائی مورل گراؤنڈ کی بار بار بات ہوتی ہے وہاں پر آپ کے پھر ہائی مورل گراؤنڈز کہاں پہ چلے گئے اس کا مطلب آپ نے کمپرومائز کیا